جو موت میں مت خوج لے اسے سیاست کہتے ہیں جو شب میں ستہ خوج لے اسے سیاست کہتے ہیں اور جو بھارت ماتا کے چڑھنوں میں چڑھے لہو کا دھرم بتا دے اسے سیاست کہتے ہیں صرف راز دھرم کا پالن کرنے والے سینکوں کا دھرم بتا دیا دھرم کی سیاست کرنے والوں نے آخر اویسی شہید کو مسلمان بتا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا ووٹ کے لئے شہادت کا بھی سودہ کریں گے دھرم کے ٹھیکے دار اویسی سیاست کا اس سے نچلا اسطر شاید ہی کوئی ہو جب بینا کسی کا جاتی دھرم دیکھے دیشواسیوں کی رکشہ کرنے والے سرہد کی سرکشہ کے لئے جان دینے والے سینک کی جاتی بتائی جائے اس کا دھرم بتایا جائے جس کا کفن بھی تیرنگا ہو اس کے لہو کا رنگ بتایا جائے جو لوگ آتنکی کو صرف آتنکی کہتے ہیں اس کا دھرم دیکھنے پر بلبلہ جاتے ہیں وہی لوگ سینک کو ہندو مسلمان بتاتے ہیں روز رات میں نو بجے ٹی وی چینل کے اوپر مسلمانوں کو ان کی نیشنالیزم قسطن کی جاتی ہے کشمیریوں کو الزام لگایا جاتا ہے اب سات میں سے پانچ مرنے والے کشمیری مسلمان ہیں جس میں سے ایک تو ایک پریگننٹ عورت تھی جس کو گولی لگی اب سات میں پانچ کشمیری مسلمان مارے گئے تو اب اس کے اوپر کیوں نہیں بولا جا رہا ہے کہ مرنے والے بھی کشمیری مسلمان ہیں اس پر خاموش کیوں ہیں پورے ملک میں اتا سمناٹا کیوں ہیں آخر سیاست اسے ہی تو کہتے ہیں جو موت میں بھی مت کھوج لیں سینک کی شہادت میں بھی ستہ کا جگار دیکھ لیں سینک کے شاو پر جاتی دھرم کا تھپا لگا کر اس کے کفن کو بھی بوٹوں کے لیے بیچ ڈالے جو سینک صرف جائہند کا نعرہ لگاتے ہیں ان کے بیچ بھی ہندو مسلمان کی درار پیدا کرنے کا پاسہ بھیگ دیا ہو ایسی نہیں روز رات میں نو بجے ٹی وی چینل کے اوپر مسلمانوں کو ان کی نیشنلزم کرسن کی جاتی ہے کشمیریوں کو الزام لگایا جاتا ہے اب سات میں سے پانچ مرنے والے کشمیری مسلمان ہیں جس میں سے ایک تو ایک پرگننٹ عورت تھی جس کو گولی لگی اب سات میں پانچ کشمیری مسلمان مارے گئے تو اب اس کے اوپر کیوں نہیں بولا جا رہا ہے کہ مرنے والے بھی کشمیری مسلمان ہیں اس پر خاموش کیوں ہے پورے ملک میں کتا سمناٹا کیوں ہے کانگریز بھی کہاں پیچھے تھی سینہ ادھکش کو گنڈا تو پہلے ہی کہہ چکے تھے اس بار ہو ایسی کے کندے پر رکھ کر گولی چلا دی سینک نے دشمن کی گولی کو سینے پر جھیلا لیکن سیاست نے پیٹ پر بار کر دیا پہلے اپنے لوگوں سے کہنا چاہیے نا جو بار بار ٹویٹ کرتے ہیں بار بار یہ خبریں نکالتے ہیں کہ مسلم سمدائی کے لوگ پھوج میں نہیں جاتے مسلم سمدائی کے لوگ راشتر بھکت نہیں ہیں یہ راشتر گان پر نہیں کڑے ہوتے جھنڈے کا سامبان نہیں کرتے تو یہی لوگ سب کہتے ہیں آپ کسی سے پوچھ لیجے اور انہوں کو اپنی بھکتی پروو کرنی پڑے گی تو اس سندر میں اگر ویسی جی نے کچھ کہا ہے تو اس سندر میں اگر آپ لیں تو ان کے جھوٹ کو یہ اس ستے سے کاؤنٹر کریں جو سینک دشمن کے منصوبوں کو ناکام کر سکتا ہے وہ سیاسی منصوبوں کو بھی ناکام کر سکتا ہے جو سینہ گولی سے دشمن کو جواب دینا جانتی ہے وہ سینہ کو پاٹنے کی کوشش کرنے والے نتاؤں کو بھی گولی سے جواب دے سکتی ہے اور دیا بھی شہادت میں دھرم کھوجنا ان کے لئے نئی بات نہیں ہے ویسی سے پہلے آزم خان بھی کہہ چکے ہیں کہ کارگل کے بہاڑیوں کو فتح کرنے والے مسلمان فوجی تھے شاید انہوں نے دھرم سے آگے کچھ دیکھا ہی نہیں بھول گئے سیرک ہندو مسلمان نہیں جانتا وہ ایک ہی دھرم جانتا ہے راشد اتار بیرو ریپورت سماچا عطا